یوٹیوب کی نئی ویڈیو کے ساتھ جن میں حاضر ہوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک بڑے کومن سے مسئلے کے بارے میں ہے آپ آج کل ہر بندہ اس بات کو ایکسپینینس کر رہا ہے کہ ہم لوگ جب فیس بک یوز کرتے ہیں تو فیس بک کے اگر آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے درمیان میں یا اینڈ میں جو ہے وہ بڑے اینوئنگ قسم کے جو ہے نا وہ ایڈز آتے ہیں جو کہ دس سیکنڈ یا پندرہ سیکنڈ تک لمبے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کافی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے یا بندے کا ایک فلو بنا ہوتا ہے کوئی چیز دیکھ رہا ہے کوئی انفرمیشن لے رہا ہے تو اس کے اندر اچانک سے وہ ایڈز آ جاتے ہیں تو ان کو بلاغ کرنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح اگر ایڈ وٹائزمنٹ کو آپ روک سکتے ہیں کہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں اور آپ کی ویڈیو سموثلی طریقے سے چلتی رہے تو سٹپ بے سٹپ میں یہاں سے آپ کو گائیڈ کروں گا اچھا آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ فیس بک کے اندر جانا ہے یہاں سے آپ نے چلا جانا ہے اس کی سیٹنگس کے اندر یہ دیکھیں سیٹنگس کے اندر آگے یہاں پہ آپ نیچے جائیں گے اس کے اندر ہوگا ایڈ پریفرنسیس اس ایڈ پریفرنسیس کے کھولیں گے تو یہاں پہ وہ ایڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ پریفرنسیس کے اندر ہاں ہوں گی اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان ایڈز کو ویب سائٹس جو بھی ہیں ان کو ہائٹ کرنا شروع کرتے ہیں تقریباً آٹھ نو ہوں گی یہ ساتھ اس طرح ہائٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ کلک کرنا ہے ایڈ پریفرنسیس ایڈز کو کلک کردیا تھا میں نے گلتی سے ان کو بھی آپ نے اس طرح ہائٹ کرنا شروع کر دینا ہے یہ آہستہ آہستہ ساری ہائٹ ہونے شروع ہو گئی ہیں اس طرح ہمیں یہ ساری ہائٹ کر دی ہیں اس کے بعد ایڈ سیٹنگ بھی ایک اپشن ہے اس کے اندر بس فیلہ آپ یہی کریں گے کہ اس طرح آپ ڈیسیبل کر دیں گے تو اب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ڈیسیبل کرنے کے بعد کسی جگہ ہمیں کوئی ایڈوٹائزمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی اس سے پہلے یہاں پہ ایڈوٹائزمنٹ چاہ رہی تھی اس کے بعد اگر ہم اگلا ویڈیو بھی لگائیں گے تو اس کے اندر کوئی ایڈوٹائزمنٹ ایک ایڈوٹائزمنٹ یہاں پہ نظر بھی آ رہی تھی لیکن وہ نہیں چلے گی یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر سے سکپ کر کے وہ گزر گیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو بساند ہوئے گی لائٹ سو سبسکرائب کریں مزید انفرمیشن کے لیے شکریہ اللہ حافظ